ہیلو گائیز کیسے آپ سبھی ہم انکت آج ہم موڈلز کریں گے اور آپ سے بھی سی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں کمینٹ کریں لائک کریں کہ آپ کو یہ کیسی ویڈیو لگتی ہیں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بولے کہ اس چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیو لے کے آؤں انگلیس ہریانا جی کے انڈیا جی کے کوشش سے ہی رہی گی میری کے ہم زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو لے کے آئے تو آپ لوگوں سے ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں تو آج ہم شروع کرتے ہیں موڈالز سب سے پہلے کوشتہ نہ آتا ہے کہ موڈالز ہوتے کیا ہیں موڈالز بھی پرٹیکلور ورڈ ہوتے ہیں جو کسی واقعہ کے موڈ کو پردرشت کرتے ہیں یعنی کی سنٹینس کے جو موڈ ہے اس کو پردرشت کرتے ہیں سب سے پہلے آج ہم کریں گے کین کین کا جو میننگ ہوتا ہے کین کیا ایک موڈال ہے سوری کین کا جو میننگ ہوتا ہے سکتا ہے سکتی ہیں سکتے ہیں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہندی کے واقعے کے انتے میں کیا آئے گا سکتا ہے سکتے ہیں سکتی ہے وہ ہم موڈالز سے ہی بنائیں گے جیسے اس کا رول ہے سبجیکٹ آئے گا پہلے پھر آئے گا یہ فرسٹ کومی لگے گی اس کے ساتھ پرس اوبجیکٹ لگے گا اور جو موڈالز یوز ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے وہ کپیسٹی کپیسٹی یعنی کی اکشمتہ اور کیویبیلیٹی کیویبیلیٹی کا میننگ یعنی کی یوگتہ اب ایک جیمپل سے سمجھئے آپ جیسے ایک جیمپل ہے وہ دس گھنٹے لگاتار پڑ سکتا ہے یہ کیا اس کی کیویبیلیٹی ہے یہ دس گھنٹے لگاتار پڑ سکتا ہے تو اس کو انگلیٹی میں کیسے بنائیں گے اور ہندی میں بھی آپ دیکھے سنتیس میں کیا ہے سکتا ہے اور انگلیٹی میں کیسے بنائیں گے اس کو he can read continuously 10 hours کہ وے دس گھنٹے لگاتار پڑ سکتا ہے اس کو کیا بنائیں گے ہم he can read continuously 10 hours can یہ سکتا ہے چلیه ایک جیمپل اور دیکھئی وہ 80 kg وجن اٹھا سکتا ہے ابھی یہ کیا ہے اس کی اکشمتہ ہے اس کی کپیسٹی ہے کہ وہ 80 کلو تک وہ وزن اٹھا سکتا ہے اس کو کیسے بنائیں گے he can lift 80 kg ویٹ he can lift 80 kg ویٹ کہ وہ 80 کلو تک وہ وزن اٹھا سکتا ہے can use کیا ہم نے یہاں پر یہ ایک موڈالس ہے اب آگے ایک فرمیشن آئیے یہ سمجھنا کیا ہے یہ یہاں پر ہو والے واقع ہے اگر کوئی ہو والے واقع سنتینس آتے ہیں ہو والے واقع ہے سنتینس کی طرح آفرمیٹیو کے نیم سے بنیں گے کہ ہو والے جو واقع ہے تینس کی طرح ہی جیسے ہم تینس میں بنائے تھے ایسے ہی موڈالس میں بنیں گے آفرمیٹیو کے نیم کی طرح بنیں گے کیونکہ ہو والے واقعوں میں سبجیکٹ نہیں ہوتا اور وہ اور واقعہ میں سبجیکٹ کے بارے میں ہی پوچھا جاتا ہے اور واقعہ میں کس کے بارے پوچھتے ہیں سبجیکٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور واقعے میں سبجیکٹ ہی نہیں ہوتا اس لئے ہم ہو کوئی سبجیکٹ مان کر اپنا واقعہ بناتے ہیں ہو کوئی کیا مان لیتے ہیں سبجیکٹ مان لیتے ہیں جیسے اگر ہم یہاں پر ہو کو سنگلر یعنی کی کون اس پرسن کو حل کر سکتا یعنی کی سنگلر کے لیے یوز کرتے ہیں تو ہو ہی یوز کریں گے اور اگر اس کی جگہ کی کون کون اس پرسن کو سول کر سکتا ہے تو بھی ہم کیا کریں گے تو بھی ہمارے انگلیس کا سنٹانس same ہوتا ہے سنگل کے لیے Psych Transcendants اس معالی سے بہència یعنی کون کون کر سکتا ہے تو ہم سوسکے لیے largo لوگ کی اور کشل اور کون کر سکتا ہے اس کے لیے ہے تو یہ کیا بنے گا انگلز کا TUX اوال دے اجسے معلوم 750% اس کا معالی ولی اور سیکھل مصده میں اس کے بعد ذات جو سم ملاحظر مدد ہے تم کو ty possibility کتے ہیں سمباونا جیسے ایک جمپل دیکھئے کہ آج بھارت match جیت سکتا ہے اب situation ایسی لگ رہی ہے کہ آج بھارت کی جو performance وہ چھچل رہی ہے اور لگتا ہے کہ آج بھارت match جیت ہی سکتا ہے جیت سکتا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے ہیں انڈیا can win the match today یعنی possibility کے لیے بھی کیا use کرتے ہیں can اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہندی کے واقعے کے اندر میں کیا ہے سکتا ہے انڈیا can win the match today کہ آج انڈیا کیا جیت سکتا ہے match جیت سکتا ہے ایک جمپل دیکھئے کیا کیا آج بھرسہ ہو سکتی ہے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر کے پھلکے لگتا ہے کیا بھرسہ ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی ہے تو پوچھایا کیا کیا آج بھرسہ ہو سکتی ہے interrogative sentence ہے تو سب سے پہلے کیا use کریں گے ہم modals جیسے helping work use کرتے تھے یہاں پہ ہم کیا use کریں گے modals can it be then today کیا آج بھرسہ ہو سکتی ہے اس کے بعد ایک جمپل دیکھئے وہ کتنی بار کرنال جا سکتا ہے کتنی بار کو کیا use کرتے ہیں ہم how often how often کے بعد کیا لگا ہے modals جیسے helping work لگتی تھی how often can he go to کرنال کیوہ کرنال کتنی بار جا سکتا ہے اس کے بعد ہے number three permission کے لیے ہم can کا use کرتے ہیں یعنی کہ آگیا لینے کے لیے can وہاں پہ use کرتے ہیں یا تو ہمارے جو جنئر ہے ان کے لیے use کر سکتے ہیں جو ہمارے کیا ہیں junior اور equal ہے جو ہمارے جو ہمارے برابر ہے senior کے لیے ہم can use نہیں کرتے junior کے لیے use کرتے اور equal کے لیے senior کے لیے use نہیں کرتے جیسے ایک جیمپل ہے کیا میں یہ ہے pen لے سکتا ہوں تو can i take this pen یا جو ہمارے equal ہے ہمارے برابر age کا ہے اس کے لیے can use کرتے ہیں یا پھر چھوٹا ہے کوئی ہم سے junior ہے can i take this pen کیا میں یہ pen لے سکتا ہوں کسی جو پوچھتے ہیں تو وہ کہتا yes you can take this pen اگر وہ کہتا کہ ہاں لے سکتے ہو تو ہم use کریں گے yes you can take this pen اگر کہتا کہ نہیں تو use کریں گے no you can't take this pen clear اس کے بعد ایک جمپل اور دیکھئے کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں کسی پوچھتے ہیں کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں تو اس کے لیے کیا use کریں گے can i sit with you تو یہ can تھا آگے ڈکھتے ہیں کہاں 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 پر use کرتے ہیں اس کے بعد can کا nature nature کیا تو سبھاؤ کی اس کا جو سبھاؤ ہے اس کا nature کیسا ہے اس کے لیے use کرتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے اس کا nature یہ ایسا ہے کہ اس نے بار بار دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے تو وہ simple سی بات ہے کہ وہ ہمیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے nature ہے اس کا یہ وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے سکتا ہے he can cheat us سکتا ہے last way he can cheat us وہ ہم سے ڈر سکتا ہے کیونکہ ڈر سکتا ہے he can fear from us clear اس کے بعد یہ تھے can کا can کہاں کہاں use ہوتا ہے اس کے بعد use کرتے ہیں could دوسرا جو موڈال سے ہمارا could could کیا یہ can کا past ہے past of can اس کا جو میننگ ہے سکتا تھا سکتے تھے سکتی تھی یا سکا سکے سکی یہ اس کا میننگ ہے could کا جیسے can کا ہم نے جو میننگ use کیا تھا سکتا ہے سکتے ہیں سکتی ہے وہ ہم نے use کیا can کے لیے اور could کا پریغت ہے سکتا تھا سکتے تھے سکتی تھی یعنی ہندی کے واقعے گنت میں کیا آئے گا سکتا تھا سکتے تھے سکتی تھی یا سکا سکے سکی یہ سب آتے ہیں یہ past میں use ہوتا ہے اور same ہی اس کی وہ use ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتا تھا کی capacity اور capability مگر وہ کس میں use ہوتا تھا present tense میں اور یہ کس میں ہوتا ہوگا past tense میں capacity کے لیے جیسے example دیکھئے روی بہت تیز بھاگ سکتا تھا اس میں کیا آیا تھا پہلے بھاگ سکتا ہے یہاں پہ کیا ہے بھاگ سکتا تھا تو اس کو کیا use کریں گے روی کود رن ویری فاسٹ کلیر ایک example دیکھئے کیا تم french بول سکتے تھے تھے سکتے تھے could you speak the french could you speak the french کلیر اس کے بعد جیسے possibility سمبھاونا یہ پہلے بھی آتا کہانے کے لیے مگر وہاں پہ ہم نے present کے لیے use کیا اب ہم یہاں پہ use کریں ہم past کے لیے جیسے بھارت world cup جیت سکتا تھا کچھ situation تھی کی جیت سکتا تھا مگر وہ کیا ہوا کہ اس بولر نے ایسی گین دی کہ سامنے والی ٹیم نے اس پہ چھکا لگا دیا اور وہ جیت گیا اس لیے وہ ہار گیا تو اس situation ایسی تھی تو ہم کہتے کہ بھارت world cup جیت سکتا تھا اگر اس کی بولنگ ٹھیک ہوتی تو جیسے india could win the world cup india could win the world cup india could win the world cup اس کے بعد ہے ایک جمپ لوڑ دیکھئے آج ورسہ ہو سکتی تھی بادل چھائے ہوئے تھے پر ورسہ نہیں ہوئی کوئی کہتا ہے کہ چلو آج ورسہ ہو سکتی تھی it could win today یہ past کے لیے use کرتے ہیں it could win today clear اس کے بعد ہے nature سبھاؤ کے لیے وہ انہیں دھوکہ دے سکتا تھا he could cheat them he could cheat them clear اس کے بعد ہے permission کے لیے permission یعنی کی آگیا کے لیے اب آپ اس میں تھوڑا دھیان سے دیکھنا ہم پریجینٹ میں politeness کے ساتھ permission لینے کے لیے بھی could کا پریوک کر سکتے ہیں یہ جو پریجینٹ ٹینس میں use کرتے ہیں could اور وہ بھی کس کے لیے permission لینے کے لیے جب ہم سامنے والے کو respect دینا چاہتے ہیں یا اس سے وی نمبرتہ سے politeness سے بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا use کریں گے could کا پریجینٹ ٹینس میں کرتے ہیں کسی کو respect دینے کے لیے politeness یعنی کی وی نمبرتہ سے بات کرنے کے لیے تو وہاں پہ ہم could کا بھی پریجینٹ ٹینس میں جیسے کیا میں سیریمان آشوک سے بات کر سکتا ہوں could i talk Mr. آشوک کر سکتا ہوں یہ کیا present tense ہے بگر یہاں پہ ہم could use کر رہے ہیں کسی کو سامنے والے کو ایجد دینے کے لیے politeness سے بات کرنے کے لیے could i talk Mr. آشوک کمار کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں could i sit here clear یہ ہم نے پریجینٹ ٹینس میں use کیا could کسی کو کیا دینے کے لیے ایجد دینے کے لیے clear پھر اس کے بعد ہمارا نیسٹ ٹینس جو موڈل سے ہو ہے O2 O2 کا میننگ کیا چاہیے O2 کا میننگ کیا چاہیے اور یہ دو جگہ use ہوتا ہے moral duty اور religious duty moral duty نیاتی کرتبے کے لیے religious duty دھارمی کرتبے کے لیے ایک جمپ سے دیکھیں اس کو moral duty کا جیسے پہلے moral duty ہمیں اپنے ماتا پتا کی شیوہ کرنی چاہیے یہ کیا ہماری moral duty ہے we ought to serve our parents ایک جمپ لوڈ دیکھیں ہمیں ان کا دنیاواد کرنا چاہیے we ought to thank them یہ ابھی moral duty ہماری ہمیں بچوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے we ought not to hate children ہمیں ایک دوسرے کی چاہیتہ کب کرنی چاہیے when ought we to help to each together when ought پہلے کیا ہے گا when کب کیا میننگ کیا ہتا ہے when پھر اس کے بعد کیا آئی moral جیسے helping ورباتا ہے when ought we to help to each together اگر ہم اس کو affirmative sentence میں بنائیں گے جب جب ہمیں ایک دوسرے کی چاہیتہ کرنی چاہیے جب اور کب کا میننگ کیا ہتا ہے انگلیس میں when when جیسے یہاں پہ موڈالس آئیتہ اس کے بعد پھر سبجیکٹ آیا یہ interrogative sentence ہو گیا مگر اگر ہم اس کو simple بنائیں گے تو پہلے کیا آئے گا when we ought پھر سبجیکٹ آئے گا پھر ہمارا موڈالس آئے گا when we ought to help to each together جب ہمیں ایک دوسرے کی ساہیتہ کرنی چاہیے clear اس کے بعد کس کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے who ought to go with truth اب یہاں دیکھیں یہاں پہ سبجیکٹ نہیں ہے کس کو کس کو کیا مانا بنے who کو ہی سبجیکٹ مانا who ought to go with truth کیا کس کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے جس کو سچ کا ساتھ دینا چاہیے یہ ہی ایسا بنے گا who ought to go with truth دونوں کا meaning same یہ مگر ہماری سینس کے اوپر ڈیپینڈ آگیا ہم کس سینس کے لئے use کر رہے ہیں clear اس کے بعد religious duty دھارمی کرتب ہے تمہیں ہر روج مندر جانا چاہیے you ought to go to temple ڈیلی temple یہ ہمارے دھارمی کرتب ہے جیسے ہمیں سبھی دھرموں کا عادر کرنا چاہیے we ought to respect of every religion clear یہ تھا ہمارا ought to modals اس کے بعد ہے must must کا پریوں گھتا ہے عوشہ چاہیے اس کا میننگ کیا ہے عوشہ چاہیے جیسے under percent necessity یا جہاں پہ so percent عوشتہ ہوتی ہے وہاں پہ ہم must کا پریوں گھتے ہیں جیسے example دیکھئے تمہیں عوشہ ہی سمیہ پر آنا چاہیے عوشہ ہی کہ تمہاری necessity کہ تمہیں آنا چاہیے یہاں پہ you must come on time ہمیں عوشہ ہی اسے ملنا چاہیے کہ کوئی بیمار ہے یا کسی کو چھوٹ لگی ہے اسے عوشہ ہی ملنا چاہیے یا کسی کام میں کسی کی ضرورت ہے تو اسے یہ promise لینا چاہیے اسے ملنا چاہیے جہاں پہ ہم نے 100% جہاں پہ آتی ہے necessity آتی ہے وہاں پہ must کا پریوں گھتے ہیں we must meet him clear اس کے بعد ہے must کا پریوں گھتا � اس کے بعد ہے must کا پریوں گھتا اسے دی consult عمر میں عوض سے ہی شادی کر لینی چاہیے کس عمر میں کس عمر کو کیسے بولتے ہیں in which age in which age کس عمر میں اس کی انگلیس کیا ہے in which age must he get married in which age must he get married کی اسے کس عمر میں شادی کر لینی چاہیے کیونکہ شادی کی بھی کیا ہوتی ہے عمر ہوتی ہے اب اس کو ایک جیمپل دینا کی in which age he must get married کی جس عمر میں اسے شادی کر لینی چاہیے in which age he must get married یہاں پہ دیکھیں in which age must آیا پھر subject آیا تو یہ کیا ہوگیا question interrogative sentence ہوگی اگر میں simple میں جواب دینا جس عمر میں شادی کر لینی چاہیے in which age he must get married اس کے بعد کیا ہے subject پھر must آیا کلیر اس کے بعد ہے ہمارا determination determination کے لیے جہاں پہ ڈریڑ نشچے کر لیا ہم نے ڈریڑ وشواس ہے کہ ہم یہ کر کے رہیں گے جیسے کی example ہے ہم نے یہ کرنا ہے تھان لی کوئی بات کہ میں تو یہ کر کے ہی رہوں گا تو وہاں پہ بھی ہم کیا use کرتے ہیں determination جہاں پہ ہم نے decide کر لیا کہ میں یہ کر کے رہوں گا وہاں پہ ہم must کا use کرتے ہیں جیسے میں عوشہ انگریجی بولنا سیکھوں گا کہ میں سیکھ کے رہوں گا انگریجی کوئی بھی situation ہو بھٹ انگریجی بولنا سیکھنا ہے مجھے تو وہاں پہ بھی ہم کیا use کریں گے must جیسے i must learn to speak english i must learn to speak english example دیکھئے میں اب سے ہی mba میں پاس ہو جاؤں گا کہ میں اب سے ہی میں نے decide کر لیا کہ میں mba میں پاس ہو کے رہوں گا i must pass in mba clear اس کے بعد next ہے ہمارا certainty نشتتہ جہاں پہ نشت بات ہوتی ہے کوئی سچائی ہوتی ہے نشتیت ہے یہ چیز وہاں پہ بھی ہم must کا پریوں گی کرتے ہیں جیسے پرتوی سوریا کے چار اور چکر لگاتی ہے سچائی ہے یہ تو پرتوی سوریا کے چار اور چکر لگاتی ہے نشتیت بات ہے تو وہاں پہ ہم must کا پریوں گی کرتے ہیں جیسے the earth must resolve around the sun r o u nd around clear the earth must resolve around the sun کہ پرتوی سوریا کے چار اور چکر لگاتی ہے ایک ایجام پلور دیکھیں ایک دن ہر کوئی مر جائے گا نشتیت بات ہے یہ تو مرنا ہے تو سبھی کوئے everybody must die one day clear اس کے بعد next prohibition prohibition کی ہوتی ہے جہاں پہ منائی ہوتی ہے کسی کام کرنے کے لیے کہ یہاں پہ چیز کے لیے منائی ہے prohibition کے لیے جیسے تمہیں ککشا میں نہیں سونا چاہیے نہیں سونا چاہیے اگر ککشا میں سو ہوگے تو پڑ ہوگے کیا تو وہاں پہ بھی ہم must کا پریوک کریں گے you must not sleep in the class you must not sleep in the class ایک ایجام پلور دیکھئے اسے دو مرپان نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دو مرپان کس کے لیے یہ ہمارے لیے آنے کا رہے گے تو وہاں پہ ہم must کا پریوک کریں گے he must not smoke he must not smoke clear اس کے بعد ہے جیسے will sell کے لیے use کرتے ہیں instead of will sell will sell کی جگہ بھی ہم کیا use کرتے ہیں must کا پریوک جیسے future میں will sell کے سطح پر ہم must کا بھی پریوک کر سکتے ہیں ایک ایجام پل دکھئے ڈیلی جائے گا اوشح یہ ہے کہ جائے گا پکا جائے گا he must go to ڈیلی tomorrow جانا ہی اسے کل تو پکا ہی جائے گا he must go to ڈیلی tomorrow یہ future میں جیسے will کیجئے گا ہم نے must use کیا پردان منتری کل اوشح ہی باشن دیں گے prime minister must address باشن دینا اسے بہت دین کرنا address tomorrow یہ ہے ہمارا must i think یہ بھی clear ہو گیا ہوگا آپ کو اس کے بعد ہے آج نیکスٹ ہے ہمارا میں مسٹ کے بعد کیوں می mieć کا جو مییننگ ہوتا ہے ساعد سکتا ہے ساعد سکتے ہیں یعنی ہندی کے واقعے کینٹر میں کی آئے گا ساعد سکتا ہے ساعد سکتے ہیں ساعد شکتی ہیں یہ آتا ہے وہاں پہ ہم میک آپریو کرتے ہیں جیسے cloth possibility جہاں پہ 70 سے 80% 80% وہاں پہ possibility ہوتی ہے وہاں پہ ہم کیاتے ہیں ま benefریو کرتے ہیں exampl دیکھیں سائد ویاں آ سکتا ہے کوئی امید ہے ویسے ستر سے سی پرسائت بھی وہ بول رہا تھا آ سکتا ہے ہی میں کم سائد ویاں امیں دیکھ سکتا ہے سائد ویاں امیں دیکھ سکتا ہے تو کیا ہے کا ہی میں سی اش سائد ویاں کار نہیں چلا سکتا ہے ہی میں نوٹ ڈرائkap ڈا کار نہیں چلا سکتا شائد کہ تھوڑا وہ جانتا ہو نہیں بھی چلا سکتا کوئی پک emphormation نہیں ہے سائد وہ انگلیس نہیں بول سکتا he may not speak in انگلیس سائد وہ انگلیس نہیں بول سکتا سائد پہلے آیا اور سکتا ہے بعد میں آیا he may not speak انگلیس کلیر یہ تھا high possibility کے انگلیس اس کے بعد اس کے بعد یوں جوتا ہے wish wish کے اطفیق ہے اچھا چاہت ہماری کہ کسی کو wish کرتے ہیں یا کسی کو آشرباد دیتے ہیں وہ یہ میری اچھا ہے ایسا ہو جائے تو وہاں پہ بھی ہم کیا یوں جوتا ہے make a use کرتے ہیں جیسے دودھو ناؤ پوتو پھلو کہ یہ ہماری اچھا ہی ہے آشرباد دیریم may you prosper کہ دودھو ناؤ پوتو پھلو بھگوان آپ کی آیو لمبی کرے may you live long کسی کو آشرباد دیتے ہیں wish کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہاں پہ بھی ہم make a یوں کرتے ہیں may you live long clear اس کے بعد permission کے لئے permission کے لئے بھی ہم make a use کرتے ہیں can cup use کرتے ہیں مگر ان دونوں میں کیا difference ابھی پتہ لگ جائے گا permission آکے لینے کیلئے بھی use کرتے ہیں مگر زیادہ تر کیا use کرتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں ان کے لئے ہم make a play کرتے ہیں تاکہ ہم make a جو word ہے may جو modals ہے اس کا پریغو کر کے ساونے والوں کو کیا دے ریسپیکٹ دے جو بڑوں کے لئے ہم make a ہی پریغو کرتے ہیں جو ہم سے بڑے ہیں ان کے لئے ہم کیا use کرتے ہیں make a کیونکہ یہاں پہ ہم ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں یہ ان کو کیا کرتے ہیں عادر دیتے سمبان دیتے تو make a پریغو ہم بڑوں کے لئے کرتے ہیں مگر ہم equal کے لئے بھی make a پریغو کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے equal ہے جو ان کو عجد دینا چاہتے ہیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں may I come in عجد دینا بڑا ہے کیا میں اندر آ سکتا ہوں may I come in تو وہ کہتا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو سامنے والا بھی کہتا ہے may you come in وہ بھی سامنے والا بھی کیا کہہ رہا ہے اس کو پاس ہو سکے وہ بہت پڑھائی کرتا ہے اس کا پرپج ہے ادیش ہے کہ وہ بہت پڑھائی کرتا ہے تاکہ وہ پاس ہو سکے he works hard so that he may pass تو ایسی situation بھی ہم کیا use کریں گے make up جو کریں گے وہ نوکری کرتا ہے تاکہ کما سکے he does job so that he may earn money he does job so that تاکہ so that he may earn money تو یہ پرپج کے لئے بھی کرتے ہیں اس کے بعد جیسے make up ریو instead of will اور shall will اور shall کی جائے گے بھی make up ریو کرتے ہیں جیسے sideway cricket کھیلے گا sideway cricket کھیلے گا کھیل بھی سکتا نہیں کھیل سکتا possibility کھیلے گا he may play cricket example ہم اس سے ملیں گے we may meet him instead of will shall کی جائے گے ہم make up ریو کر سکتے ہیں جہاں پہ ساید آج کھلیر اس کے بعد ہمارا آج یہ تھا ہمارا may اس کے بعد might might must بھی ہو گیا may بھی ہو گیا might 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 meaning ہوتا ساید ہی may کا meaning کہتا ساید یہاں پہ ساید ہی جس طرح may hi possibility کھلی کھلی ہی زیادہ possibility کے لیے 70% کے لیے make up ریو کرتے ہیں اسی طرح might ساید ہو سکتا ہے سکتی ہیں لوگ possibility konut کمہ کی جگہ بھی ہم مائٹ کا یوج کر سکتے ہیں جہاں پر ہمیں لو possibility نجے آتی ہے اس کے بااد will have shall have will have shall have کی جگہ بھی اس کا make کا یوج کر سکتے ہیں جیسے جیسے پہنچ گیا ہوگا تو کیا جیسے جیسے مائٹ اور سیم لگا ہے تو ہے لگے گا اور تھڑکوم لگے گی سائی دی وے پہنچ چکا ہوگا سائی دی وے پہنچ گیا ہوگا ہی مائٹ ہے ریچ ایک ایجم پل رہا دیکھیں سائی دی وے کپڑے کھریج چکا ہوگا ہی مائٹ ہے پرچیج دلکلوتھ سائی دی وے جا چکا ہوگا he might have gone clear اس کے بعد ہے یہ تھا ہمارا might اس کے بعد ہے will اور shall will اور shall بھی کیا ہے helping work بھی ہے اور یہ modals بھی ہے آئے ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں اس کی جو پہجان ہمیشہ first person singular first person singular اور plural first person singular کیا ہے i اور plural کیا ہے we we کے ساتھ shall کا پریوک کرتے ہیں اور second person plural اور third person singular اور ther person plural یعنی کہ جو you ہے وہ کیا ہے second person plural اور ہی کیا تھر پرسن singular دے کیا تھر پرسنKayangel ان کے ساتھ will کا پریوک کرتے ہیں مگر ہم آئی اور we کے ساتھ will تھا یوں ہی دے کے ساتھ shall بھی پریوک کر سکتے ہیں آئی اور we کے ساتھ will کا بھی پریوک کر سکتے ہیں اور یوں ہی دے کے ساتھ shall کا بھی پریوک کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا ہوگا ان 7 sin왔 hottest ہونے چاہیے یعنی کہ ان کے بارے میں یہ ہونا چاہیے جو سب سے پہلے ہیں ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں وہاں پہ ہم ان ایسے یو کے ساتھ کیا ہے ایک جمپل سے دیکھئے جیسے میں تمہاری سائطہ کروں گا ای ویل ہیلپ یو مگر ہم یہاں پہ کیا یوز کر رہے ہیں ای ویل ہیلپ یو تم پرتمستان پرابت کرو گے میں کہتا ہوں کہ تم پرتمستان پرابت کرو گے کیونکہ تمہارے اندر یہ کیبابیلٹی ہے کہ تم کر سکتے ہو تم پرتمستان پرابت کرو گے یو شیل گیٹ پرسٹ ڈیویجن یوں کے ساتھ کیا یوز کرتے ہیں شیل جہاں پہ ہم کسی سے پرومیس کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اس کے بعد ہے جیسے ڈیٹرمینیشن ڈیٹرمینیشن جیسے مست کا بھی پریوک کیا تھا اور یہاں پہ بھی ہم ویل شیل کیجئے شیل کو بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے انڈیا میں جیتے گی انڈیا میچ جیتے گی انڈیا سیل ون دا میچ ہم کار چلانا سیکھیں گے میں نے دیسائیڈ کر لیا کہ میں یہ کر کے رہوں گا وی ویل لرن ٹو ڈرائیو دا کار کلیر اس کے بعد ہے اوڈر کسی کو آدیش دیتے ہیں تم وہے بیگ میرے لیے لاؤ گے اوڈر دیتے ہیں یو شیل برنگ دیٹ بیگ پور می یو شیل برنگ دیٹ بیگ پور می یہ اوڈر کے لیے کمانڈ جیسے آدیش دینا کسی کو کمانڈ کرنا کہ تم آگے جاؤ تم پیچھے جاؤ کمانڈ کرتے ہیں کوئی لیڈر ہے وہ کمانڈ ہی کرتا ہے ٹیم میں ہوتا ہے جو تم آگے جاؤ گے یو شیل گو اہیڈ تم میرے کہنے پر گولی چلاو گے یو شیل فائر اون مائ اوڈر یہ کمانڈ ہو گیا اس کے بعد ہے جیسے تھریٹ کسی کو ہم دم کی دیتے ہیں کہ میں تمہیں مار دوں گا آئی ویل کیلی یو دم کی دیتے ہیں وہاں پہ ہم یہ یوج کرتے ہیں ہم تمہیں پیٹ دیں گے وی ویل بیٹی یو یہ فیوچر انڈیفینی ٹینسپ کی طرح بھی یوج کر سکتے ہیں اور ایجی موڈارس بھی یوج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے وارننگ ستاونی دیتے ہیں اگر تم پھول توڑو گے تو میں تمہیں سجا دوں گا ایف یو ویل پلک دا فلاور دین آئی ویل پنیش یو ایف یو ویل پلک دا فلاور دین آئی ویل پنیش یو کلیر اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا ایک جمپل دکھئے اگر تم نہیں نہ ہوگے تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا اگر تم نہیں نہ ہوگے تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا ایف یو ڈو نوٹ ٹیک بات دین آئی ویل نوٹ ٹیک یو وید می کلیر کسی کو ہم کیا کرے چہتاونی دے رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا اگر تم نہیں نہ ہوگے کلیر اس کے بعد نیشچید بات ہے جیسے ایک دن سب ہی مر جائیں گے ایفریون سیل ڈائی ون ڈے ایفریون بیل ہوتا ہے بڑیاں بھی سیل ایفریون سیل ڈائی ون ڈے پیٹھتی بھی شوریہ چار اور چکر چار اور گھومے گی ارث سیل ریجول راؤنڈ دا سن گھومے گی ارث سیل ریجول سوری ریجول راؤنڈ دا سن جو پہلے تھا ریجول سوری وہ ریبول ریبول بتا ہے کیا راونڈ لگانا ریبول بتا ہے گھومنہ چار اور ریبول ارث شیل ریبول راونڈ دا اس سن کی گھومنہ راونڈ کیا چار اور ارث شیل ریبول راونڈ سن اس کو سپیلنگ اپس ٹھیک کر لیے نا جو میں نے جول بولاتا ہے یہ ری بول ہوتا ہے کلیر اس کے بعد ہے ناچٹ وڈ وڈ کیا آتا ہے it is past of will یہ کیا ہے will کا کیا ہے پاسٹ ہے جیسے ہم نے will کو یوج کیا ہے اسی طرح ہم وڈ کو پاسٹ میں یوج کرتے ہیں جیسے سب سے پہلے ریپورٹی سپیچ کیلئے جیسے he said he will meet to her he will meet to her اس کو کیسے شور کریں گے he said that he would will کی جگہ کیا گیا would will کی جگہ کیا ہم نے would تو یہ ریپورٹی سپیچ میں would use کرتے ہیں he would meet to her کیسے ملے گا اس کے بعد ہے present for politeness یعنی کہ present میں بھی ہم politeness کے لیے use کر سکتے ہیں کسی کو آدھر دینے کے لیے بھی نمبر تیسے باتیں کرنے کے لیے بھی ہم ڈکا پریوک کرتے ہیں example دیکھئے کیا آپ چاہے لیں گے پوچھتے ہیں کیا آپ چاہے لیں گے would you کیا آپ چاہے لینا پرسند کریں گے would you like to take tea would you like to take tea کیا آپ چاہے لینا پرسند کروگے میں تمہاری شادی میں آؤں گا کسی کو کوئی invite کرتا ہمیں اور میں اس کو respect سے کہتا ہوں کی i would come in your marriage کی میں آپ کی شادی میں آؤں گا وہ سامنے والا بھی اس کو عجت دے رہا ہے اس کے بعد ہے past habit یعنی کہ جو ہماری past کی habit ہے اس کے لیے بھی ہم کیا عجت کرتے ہیں would کا پریوک کرتے ہیں جیسے وہ وہ زیادہ cricket کھیلا کرتا تھا he would play cricket a lot یہ past کی habit کے لیے بھی ہم would کا پریوک کرتے ہیں he would play cricket a lot جھوٹ بولا کرتا تھا he would tell like جھوٹ بولا کرتا تھا he would tell like clear اس کے بعد ہے اس کے بعد would that in past یعنی would that کا پریوک کرتے ہیں پاسٹ میں اس کا میننگ ہوتا ہے کاس کہتے ہیں نے کاس میں یہ ہوتا کاس میں وہ ہوتا ایک جمپل دیکھیں کاس میں راجہ ہوتا would that i were king کاس میں راجہ ہوتا would that i were king یہ آئی کے ساتھ ہم نے plural helping verb یوج کی ہے ایسے sentences میں ہم plural کی جو helping verb ہے وہ یوج کرتے ہیں اس کے بعد ہے کاس میں میرا بھائی ہوتا would that he were my brother clear اس کے بعد ہے would like پسند کرنا would like کا پریوک کرتے ہیں پسند کرنے کے لیے ایک جمپل دیکھیں کیا تم چاہے لینا پسند کروگے جیسے چاہے لینا پسند کروگے would you like to have tea exampleuda دیکھیں تو کیا لینا پسند کروگے what would you like to hear پوچھتے ہیں جیسے ہمارے گھر پر گیسٹ آتے ہیں تو ہم کوشن پوٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا لینا پسند کروگے چائے پانی تھنڈا گرم کیا لینا پسند کروگے آپ what would you like to have اس کے بعد یہ جب پر دیکھیں تم کونسا گانا گانا پسند کروگے which song would you like to sing which song would you like to sing کہ کونسا گانا پسند کروگے گانا تو یہ پسند کے اوپر would like that would like use کرتے ہیں اس کے بعد ہے possibility کے لیے سمبھاونا ہوتی ہے جہاں پہ لگتا ہے کہ 50 سے 60% possibility ہوتے ہیں کہ وہاں ایسا ہے تو وہاں پہ بھی ہم وڈ کا پریوک کرتے ہیں جیسے وہ vip ہوگا یہ would be vip اور future میں use ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسے ہوں گے ہندی کے واقعے کے اندر میں کیا آئے گا ہوگا ہوں گے ایسے آتے ہیں جیسے vip ہوگا ہم نے possibility لگائی ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوگا ایسے ہوں گے تو وہاں پہ ہم وڈ کا پریوک کرتے ہیں he would be vip تم لگو 15 سال کے ہوں گے estimate لگائے ہم نے کیوں ہوں گے you would be around 45 years old تو یہ کیا use کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں possibility لگتے ہیں کہ یہ ایسا ہوگا تو وہاں پہ بھی ہم وڈ کا پریوک کرتے ہیں یہ تھا ہمارا وڈ اس کے بعد ہے should should کا بھی نہیں ہوتا ہے چاہیے should کا بھی پریوک ہم کرتے ہیں reporting speech کے لیے جیسے وڈ کا پریوک کرتے ہیں جیسے i shall oh sorry i said quotation comma i shall go to daily تو اس کو کیسے ہم soul کریں گا i said that i should sell کی جگہ کیا use کیا ہم نے should i should go to daily یہ reporting speech میں بھی use کرتے ہیں اس کے بعد ہے advice یہ advice کے لیے سلاہ دینے کے لیے بھی ہم use کرتے ہیں جیسے تمہیں پڑھنا چاہیے چاہیے ہندی کے باقے ایک انتے میں کیا ہے چاہیے سلاہ بھی دے رہے ہیں یہاں پہ you should study کہ تمہیں پڑھنا چاہیے اس کے بعد ہے ہمارا next تمہیں دومر پان چھوڑ دینا چاہیے یہ بھی کیا ہے ہم suggestion دے رہے ہیں you should quit smoking کہ تمہیں دومر پان چھوڑ دینا چاہیے کسی کو suggestion دیتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے آنکار ہے گیا تو اس کو چھوڑ دو you should quit smoking اس کے بعد ہم use کریں گے یہ تھے ہمارے modals اس کے بعد ہمارے impure modals impure modals use کرتے ہیں جیسے کون کون سے یہ use to need dear let and help ان کو کیا بولتے ہیں impure modals بولتے ہیں ان کے بارے ہم next ویڈیو میں کریں گے آج کے لیے یہ modals اتنے ہی ہے اور next ویڈیو میں ہم کریں گے impure modals تو i think آپ کو یہ سارے clear ہو گئے ہوں گے ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو گئی ہے مگر آپ اگر اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ دیکھو گے آپ کو یہ سارے modals ایک ایک point آپ کو اچھی طرح clear ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کو کوئی problem ہو کوئی بھی آپ کی question ہو تو آپ comment کر پوچھ سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو next ویڈیو میں سارے آپ کی problem ہو سول کر کے بتاؤں اور آپ سب سے request ہے کہ جی